اسلام علیکم لالس کچن میں آپ کا ویلکم ہے آج ہم بنا رہے ہیں بریانی سب سے پہلے ہم نے دو کلو پانی ڈال دیا ہے کڑھائی میں پانی دو کلو ڈالا ہے جب یہ بوائل ہوگا تو ادھر کلو ہم اس کے اندر چاول ڈالیں گے ایک چمچ نمک کا بھی ڈال دیں گے اور یہ ہے گرم مسالے کی موٹی الائچی اس کو کاٹ کے اس کا بیج نکال کے ہم نے ڈال دینا ہے اس کو ثابت نہیں ڈالنا جب پانی بوائل ہو جائے گا تو ہم اس میں رائس ڈالیں گے پانی بوائل ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ تو اب اس میں ہم نے ادھر کلو رائس جو پہلے سے ہے ہم نے بھگو کے رکھ دیئے دیں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے بہت ہی آسان ریسپی بتا رہی ہوں بریانی کی آپ بہت آسانی گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھی بنے گی اور بہت ہی آسان طریقے سے بتا رہی ہوں اب اس میں آپ چمچ چلا دیں نمک تاکہ اس کے اندر مکس ہو جائے پھر آپ اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں اب ایک آپ پتیلہ لے لیں اس کے اندر ایک کپ گھی یا آل ڈال دیں جب یہ گرم ہو جائے گا تو ایک بڑے سا اس کا پیاز ہے اس کو کٹ کے اسی طریقے سے پھر آپ ڈال دیں پیاز کے ٹکڑے جو ہیں تھوڑے سے موٹے ہونے چاہیے فلیم جو ہے میڈیم ہونی چاہیے اور اس کو ہم کریں گے فرائی تقریباً دو سے تین منٹ فرائی کریں گے پھر اس کا کلر اسی طریقے سے ہو جائے گا اب اس میں یہ آدھا کلو چکن ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے چاول جو ہمارے بوائل ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ بالکل اچھے طریقے سے ہو چکے ہیں کافی لمبے ہو گئے ہیں اور ہر چاول الگ الگ نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم چھانی میں چھان کے اوپر سے تھنڈا پانی ڈال کے رکھ دیں گے چھاننا لازمی ہے کیونکہ اس میں جو پانی ہوتا ہے اس کا نکل جائے گا آپ یہ دیکھیں آپ چکن ہم فرائی کر رہے ہیں چکن کو ہم نے براؤن کرنا ہے اس کا کلر اچھا ہو جائے تو پھر اس میں ہم ٹاماٹر ایڈ کریں گے ٹاماٹر بھی ہم دو ڈالیں گے بڑے سائز کے اور اس کا چھلکہ پہلے اتار دیں گے اور ان کو بھی موٹے ٹکڑوں میں کٹ کے ڈال دیں گے ٹاماٹر ڈالنے کے بعد دو منٹ تو آپ اس کو فرائی کرتے رہیں دو منٹ تک اچھا طریقے سے فرائی کر لیں اب یہ ہے سابس مرچے فریش اور تازہ یہ دیکھیں آپ اس کو میں نے درمیان سے کٹ لگا دیا تھا کٹ کیوں لگاتے ہیں کیونکہ یہ پھولتی نہیں ہے اور یہ ہے چکن بریانی مسالہ اس کے اندر اور کوئی مسالہ ایڈ وغیرہ نہیں ہوں گے مسالہ میں سب کچھ ہوتا ہے یہ تین چمچ جائیں گے اگر آپ نے آدھا کلو چاول کی بریانی بنانی ہے تو تین چمچ آپ یہ والا مسالہ ڈالیں بریانی مسالہ اگر ایک کلو چاول کی بنا رہے ہیں تو پھر آپ کتنے ڈالیں گے چھے چمچ آپ اسی حساب سے ڈال سکتے ہیں آپ ایک کپ پانی کپی اس کے اوپر ڈال دیں تاکہ مسالے جو ہمارے نیچے سے نہیں لگیں اور جب بھی مسالہ ڈالیں ایک دو منٹ اس کو ضرور فرائی کیا کریں اب دو منٹ میں اس کو فرائی کروں گی دو منٹ تک اس کو فرائی کرنے کے بعد یہ اچھے طریقے سے اس کا ٹیسٹ آ جائے گا اس کے خشبو آ جائے گی آپ یہ لیسن کا پورڈر میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر لیسن نہیں ڈالا بلکہ اس کا پورڈر ڈال رہی ہوں ادرک کا بھی پورڈر ڈال دیں لیسن کا بھی پورڈر ڈال دیں اس کے علاوہ نمہ کا اور کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ جو ہم نے چکن مسالہ ڈالا تھا اس کے اندر سب کچھ موجود ہوتا ہے اور یہ گارلک لیسن کا پورڈر جو ہم نے ڈالا ہے یہ اس کو ایکسٹرا فلیور دینے کے لیے ڈالا ہے اور چائنی سالٹ یہ بازار میں بہت سانی ملتا ہے یہ آپ ایک ساشے ڈال دیں ایک ساشے جو ہے وہ ایک چمچ کے برابار ہوتا ہے پھر آپ اس کو بھون لیں اچھے طریقے سے اس کی بھونائی کر لیں اب اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت اچھی آ رہی ہے اب اس بات سے اندازہ لگیں جب اس کی اچھی سی خوشبو آنے لگے تو سمجھیں کہ یہ ہمارا مسالہ بلکل تیار ہو چکا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلکل تیار ہے ایک پلیٹ میں ہم آدھا نکال دیں گے اور آدھا پتیلے کے اندر رہنے دیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر جو بوائل ہمارے چاول رکھی ہیں وہ ڈال دیں گے اور ایک تیار جو ہے ہم گوشت کی لگیں گے اور ایک تیار ہم چاولوں کی لگیں گے یہ اب میں نے تھوڑا سا نکال دیا ہے اب اس کے اوپر تھوڑے سے چاول ڈال دوں گی چاول جو ہے وہ پہلے سے بوائل تھے اور ان کو میں نے دھولیا تھا ہر چاول الگ الگ چاولوں کی تیار اسی طریقے سے آپ لگا دیں بلکل پھیلا کے لگائیں ایک جگہ پہ ڈال کے نہیں لگائیں اس کی تیار جو ہے اسی طریقے سے لگائیں باریک اور پتلی سی تیار لگائیں چاولوں کی اور اس کے اوپر جو آدھا سالا میں نے نکال کے رکھا تھا وہ ڈال دیا ہے اب اس کو بھی پھیلا دیں چاولوں کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پھیلا دیا ہے اب اس کے اوپر جو اور چاول بچے ہوئے تھے وہ میں نے ڈالنے آئے اس کی بباریک سی اور پتلی سی تیہ لگا دیں یہ میں نے پھیلا دیا ہے اب اس کے اوپر جو اور چاول بچے ہوئے تھے وہ میں نے ڈالنے آئے اس کی بباریک سی اور پتلی سی تیہ لگا دیں ابھی جو ہے فلیم اس کی بلکل زیرو فلیم ہے فلیم کو تیز کپ کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی فلیم کو ہم نے بہت ہائی کرنا ہے اس کے بعد یہ ہے فوڈ کلر آپ چاہیں تو اورنج کلر ریڈ کلر گرین کلر جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ ڈال دیں آپ جس کلر کی بریانی کھانا چاہتے ہیں تو آپ وہی کلر ڈال دیں یہ میرے پاس زردہ کلر ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے اگر سارے کلر ڈالیں گے تو بہت اچھا کلر آئے گا اب جو ہے میں نے اس کی فلیم فل کر دی ہے فل فلیم پہ ایک منٹ رکھا تھا اور ایک منٹ کے بعد فلیم میں نے آف کر دی ہے بس اب یہ بالکل تیار ہے جب چاولوں کی تہہ آپ لگا دیں تو آپ نے ایک منٹ فلیم کو فل کر دینا ہے فل کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ نے اس کو دم لگا رہا ہے آپ کی مرضی آپ چاہے تو پانچ منٹ لگائیں دیس منٹ لگائیں آدھا گھنٹہ بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کے چابلوں پہ ڈیپینٹ کرتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب ہم اس کو ڈیش اوٹ کر رہے ہیں بریانی جو ہے ہماری بن کر تیار ہوگی ہے بہت ہی آسان طریقے سے میں نے بنائی ہے اگر آپ اسی طریقے سے بنائیں گے آپ کی بریانی بازار کی بریانی سے بھی زیادہ اچھی بنے گی اور صاف ستری بنے گی یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس میں اور کلر ایڈ کریں گے تو آپ کی کلر فل بریانی ریڈی ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کھانے میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے آپ ایک بار گھر پہ بنائیں اور مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کی بریانی کیسی بنی ہے میری بریانی تو بہت زبردست بنی ہے اور یہ والی ریسیپی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ بھی بنا سکیں تھانکس پور وچنگ اللہ